سلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے جیسا کہ رمضان چل رہا ہے اسی لئے میں آپ کو روزے رکھنے کی کچھ فائدے بتاتا ہوں فائدے تو بہت سارے ہیں جیسے فیزیکل، میڈیکل، سائیکولوجیکل اور سپریچول فائدے بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ فیکس بتاتا ہوں WHF کی رپورٹ کے مطابق اگر آپ ٹاپ 10 کالز آف ڈیتھ دیکھو گے جس نے میکزیمم جانے لی ہیں لوگوں کی کئی سالوں سے اور آج بھی لیتی جا رہی ہیں ہر سال تو اس میں نوٹس کرو گے تو آپ کو پتا تلے گا کہ میکزیمم کالز آف ڈیتھ انکلوڈنگ نمبر ون کالز ہوئے وہ سب کہیں نا کہیں ہمارے کھانے پینے اور ایکسرائز نہ کرنے کی وجہ سے ہیں مطلب اگر ہم چاہیں تو اپنے کھانے پینے کو کم کر کے صحیح کر کے کئی جانے بچا سکتے ہیں لیکن عمومن یہ سب آپ کو میڈیا پر نہیں دکھایا جاتا بلکہ دکھایا جاتا ہے اس کا اورٹا مثال کے طور پر ہمیں ہمیشہ بتایا گیا ہے کہ دن میں تین ٹائم کھانا کھانا چاہیے اس کے علاوہ اگر دل کرے تو کولڈ ڈرنگ سنیکس چپس اور پتہ نہیں کیا کیا دکھایا جاتا ہے میڈیا پر بھوک پیاس کو جلدی سے جلدی ختم کرنے کے لیے سچ تو یہ ہے کہ ایک ہیلڈی باڈی اور مائن کے لیے اتنا کھانا بلکل ضروری نہیں ضروری تو چھوڑیں اتنا کھانا پینا سہید کے لیے نقصان دے پر یہ چیز بتانے سے آپ کو کم کھانے سے فوڈ کمپنیز اور فارماسوٹیکل کمپنیز کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ اس کے مطالق آپ کو ایڈز بھی کم ہی نظر آتے ہیں جو کچھ بھی ہو لیکن سچ تو یہ ہے کہ کم کھانا یا فاسٹ یعنی کہ روزہ رکھنا سب سے بہترین طریقہ ہے ایسی بیماریوں سے بجنے کا ایک سہت مند اور لمبی زندگی جی سکتے ہیں اور یہ چیز صرف ڈاکٹر سی نہیں بلکہ ہمیں ہر مذہب سکھاتا ہے جیسا کہ اسلام میں ہم پر تیس روزے فرض کیے گئے ہیں چلی شروع کرتے ہیں جب بھی آپ زیادہ بیمار ہوتے ہیں یا کسی ڈاکٹر کے بعد جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر بہت امپورٹنٹ چیز ہے کوئی مزاگ نہیں ڈاکٹر کے لین گورڈ ہیمر بولتے ہیں کہ بلڈ پریشر کسی انسان کی موٹیلٹی ریٹ کا بھی اندازہ لگا سکتا ہے یعنی کہ کوئی انسان کتنا جلدی مر سکتا ہے اور اس کے علاوہ بہت سے اورگنز جیسا کہ کیڈنی، لیور، دل بلڈ پریشر سے منسلک ہوتے ہیں فاسٹنگ کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو بلڈ پریشر صحیح کرنے میں مدد کرتا ہے جس کی وجہ سے بہت سے اورگنز خراب ہونے سے بچ سکتے ہیں پروفیسر مارک میٹسن جو ہپکن یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں اور نیورو سائنس کے چیخ بھی ہیں انہوں نے پیپر پپلش کیے جن میں انہوں نے بتایا اگر کوئی انسان دو دن تک فاسٹ یعنی کہ روزہ رکھے تو اسے انسان میں عزیم ارس اور پارکنسن جیسی بیماریاں ہونے کا خطرہ بہت کم ہے 2007 کے ایک سائنٹیفک ریویو میں جو فاسٹنگ کے مطالق تھا اور یہ امریکن جنرل آف نیوٹریشن میں بھی پرنٹ ہے اس کا ریویو بتاتا ہے کہ فاسٹنگ ایک بہت ایفیکٹیف طریقہ ہے کینسر کو کم کرنے میں اس کے علاوہ وہ کیومو تھرپی ٹریٹمنٹ میں بھی بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اسی ریویو میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ فاسٹنگ کے ذریعے آپ ڈیابیٹیز بھی ٹھیک کر سکتے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی تحقیق میں تین مرد سامل کیے گئے جنہیں دس سے پچیس سال سے ٹائپ ڈو ڈیابیٹیز ہوا تھا ٹیبی نگرانی کے ساتھ مردوں نے ہر دوسرے دن یا ہفتے میں تین دن روزے رکھے ایک مہینے کے اندر سب ہی افراد انسلن لینا بند کرنے میں کامیاب ہو گئے فاسٹنگ کی وجہ سے پرانے اور کمزور سیلز ختم ہو جاتے ہیں جس کے بدلے آپ کی باڈی نئے اور سہتمند سیلز بناتی ہے اور یہ نئے سیلز ہمارے ایمیونٹی کو مضبوط کرنے میں کام آتے ہیں کھانا نا کھانی کے وجہ سے آپ کے سٹیم سیلز رینیو ہو جاتے ہیں جو نئے سیلز بناتے ہیں کئی نیورو سائنٹس کا کہنا ہے کہ جب ہم زیادہ کھاتے ہیں تو یہ چیز دماغ کو صحیح کام کرنے میں رکاوٹ بیش کرتی ہے پروفیسر میڈسن کی ایک ریپورٹ بتاتی ہے کہ فاسٹنگ کرنا یعنی کہ کھانا نا کھانے کی وجہ سے ہمارے کاغنیٹیف فنشنز کو بوسٹ ملتا ہے سوجن کی کئی وجوات ہو سکتی ہیں کن لوگوں میں سوجن کی وجہ زیادہ کھانا ہوتا ہے تو فاسٹنگ کھانے کی وجہ سے سوجن ہونے کو پہلے سے ہی ختم کر دیتا ہے اس کے علاوہ فاسٹنگ ہارمونز کے بیلنس کو صحیح کر کے سوجن کو ختم کر سکتا ہے فاسٹنگ کافی ایلرڈجیز کو بھی ختم کر سکتا ہے اس کے علاوہ ارثریٹس جس میں جوڑوں میں درد ہوتا ہے اس کو بھی ختم کر سکتا ہے فاسٹنگ اینڈورفنز کو ریلیس کرنے میں مدد کرتا ہے جسے ہیپینس ہارمون بھی کہتے ہیں جو پھر اسٹریس انزائیٹی اور ڈپریشن والے لوگوں کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے فاسٹنگ کے وجہ سے برین میں پروٹین پروٹیکشن بوسٹ ہوتی ہے جو نیورونز بانڈ کو مضبوط کرتی ہے اور انہیں بڑھاتی ہے جس کی وجہ سے انسان کی یاداش اور سیکھنے کے صلاحیت بڑھتی ہے فاسٹنگ کیٹونز اور موٹوکونڈریہ کی گروت کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے یہ ساری جیزیں میموری اور کنسٹریشن کو امپروو کرتی ہیں اور یہ جیسے کو زیادہ سے زیادہ صلاحیت پر کام کرنے میں مدد کرتا ہے پروفیسر میٹسن نے یہ بھی کہا کہ فاسٹنگ ڈی اے کو رپیر کرنے میں مدد کرتا ہے اور وہ ہماری نرف سیلز کو بھی انانس کرتا ہے